السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بہت خاص ویڈیو لے کر آیا ہوں بھروسہ یا بھروسہ کہاں پر ہے کا استعمال ہوتا ہے کہاں پر علف کا استعمال ہوتا ہے اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو میں نے بنائی تھی ہے اور علف کے استعمال پر لیکن مجھے لگا کہ وہ ویڈیو مکمل طور پر نہیں ہے یعنی بہت ساری کمی اس میں ہے وہ ساری کمیاں انشاءاللہ اس ویڈیو میں دور ہو جائیں گے جو سوالات آپ نے پوچھے ہیں وہ سارے سوالات انشاءاللہ حل ہو جائیں گے تو چلیے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں پہلے ہمیں جاننا ضروری ہے کہ ہے کا استعمال کہاں پر ہوتا ہے اور علف کا استعمال کہاں پر ہوتا ہے تو دیکھیں بہت سے ایسے مفرد الفاظ جو اصل کے لحاظ سے تو عربی یا فارسی کے ہیں لیکن اردو میں آ کر ان کے شکل اس طرح بدل گئی گویا کہ یہ اصلاً اسی زبان کے الفاظ ہیں گویا کہ اصلاً اسی زبان کے الفاظ ہیں ایسے الفاظ کے آخر میں بھی علف لکھنا چاہیے جیسے بسترہ پرسہ رنجہ غبارہ مسالہ بدلہ وغیرہ بہت سے مرتقب الفاظ ایسے ہیں جن کا ایک ٹکڑہ عربی یا فارسی کے ہیں یا ایسے الفاظ جن کے دونوں ٹکڑے عربی یا فارسی کے ہیں لیکن اردو میں آ کر ان میں ایسی تبدیلی آ گئی کہ ان میں مکمل اردو پنا گیا تو ایسے الفاظ کے آخر میں علف لکھنا چاہیے جیسے اردو والے عربی اور فارسی کے اتباع میں اردو الفاظ میں بھی ہائے مختفی لکھنے لگے ہیں ایسے تمام دیسی الفاظ جو ہی سے لکھے جاتے ہیں انہیں علف سے لکھنا چاہیے دیسی الفاظ اس لفظ پر غور کریں گے بھروسہ اڈا ٹھیکا بھوسا آرہ راجہ یہ سب دیسی الفاظ ہیں یعنی وہ الفاظ جو عام طور پر دہاتوں میں یا شہروں میں بولے جاتے ہیں یعنی ہر جگہ بولے جاتے ہیں انہیں اردو سے لکھنا چاہیے اب یہاں مثالیں آپ کے سامنے ہیں جسے علف سے لکھنا ہے جن الفاظ کو علف سے لکھنا ہے کون کون سے ہیں آولا بتاشا پانسا نگوڑا ہنڈولا چٹکولا سہرہ دھوکا بٹوہ پٹاخا توبڑا کٹورا موگرا کھاجا دھانچا بیڑا پٹارا جالا چبوترا دستہرا کیوڑا اکھارا باجا پیڑا ٹھپا چٹکھارا ڈیبیا گھونسلا انگارا بلبلہ پھاورا ٹڈیا دھندہ خراتہ انگرکھا بنجارہ پیپرا پھندہ رجوارہ سانچا یہ سبھی دیسی الفاظ ہیں اسے ان کو علف کے ساتھ ہی لکھنا ہے اب دیکھئے کہ اگر ہم علف والے الفاظ کو حیث لکھ دیں گے تو معنی ہی بدل جائے گا وہ کون کون سے الفاظ ہیں دانہ علف سے لکھا ہوا ہے معنی ہے جاننے والا یعنی اقل مند اور دانہ یعنی ہی سے لکھ دیں گے تو اس کا مطلب ہو جائے گا بیج اسی طرح چارہ مویشیوں کے خوراک ہے اگر چارہ لکھ دیں گے تو اس کا مطلب ہو جائے گا علاج مدد یا چھٹکارا خاصہ خاصہ کا مطلب اضافے کے معنی میں ہے جیسے اچھا خاصہ اور خاصہ یہ ہی سے لکھ دیں گے تو اس کا معنی ہو جائے گا لالا یہ لقب ہے اور لالا ایک قسم کا پھول ہے نالا بڑی نالی کو کہا جاتا ہے اور نالا فریاد کو کہا جاتا ہے پتہ یہ درخت کا پتہ ہوتا ہے اور پتہ یعنی نشان مقام تو ایسے ہی آپ کو دیکھنا ہے کہ کون سے الفاظ ہیں وہ عربی اور فارسی کے ہیں تو عربی اور فارسی کے جو الفاظ ہیں خالیس الفاظ ہیں جو آج بھی عربی اور فارسی میں استعمال ہو رہے ہیں اس میں تو آپ کو ہی کا استعمال کرنا ہے جان لیں عربی اور فارسی کے جو بھی الفاظ ہیں اس میں ہی کا استعمال کرنا ہے لیکن ہندوستانی زبان میں جو لکھے گئے ہیں یعنی ہندی ہو اردو ہو فارسی اور عربی زبان کے الفاظ جو ہندوستانی رنگ میں رنگ گئے ہیں ان کو علف سے لکھنا ہے تو پھر سے اس کو جان لیں کہ خالیس عربی اور فارسی زبان کی جو الفاظ ہیں ان کو ہی کے ساتھ لکھنا ہے لیکن وہ الفاظ جو عربی اور فارسی کے نہ ہو ہندوستانی ہو یا عربی اور فارسی کے وہ الفاظ جو ہندوستانی زبان میں آ کر اپنا رنگ ہندوستانی بنا لیے ہو ان کو علف سے لکھنا ہے یہ مثالیں آپ کے سامنے رہی امید ہے آپ نے سمجھ لیا ہوگا تو آج کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ آپ سبی لوگوں کو خوش رکھیں آباد رکھیں اللہ حافظ